دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپو اے فیفٹی سیاون موبائل کی فرنڈ کیمرہ کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اس کا سیم ٹری نکال دے سیم ٹری نکالنے کے بعد اس کا بیک ڈکن کھول دے جس طرح ہم نے آپ کو طریقہ بتایا اس ویڈیو میں اسی طرح آپ نے بیک کور کھولنا ہے تو دوستو فرنڈ کیمرہ کسر اس میں دھول بغیرہ یا گرد بغیرہ چھڑا جاتا ہے تو یہ اس کا کیمرہ بلر ہو جاتا ہے یا یہ بالکل کام کرنا چھوڑ جائے تو اس دوران آپ نے اس کا فرنڈ کیمرہ تبدیل کرنا پڑتا ہے تو دوستو بیک کور نکالنے کے بعد اس کے اوپر ہے چھوڑا سا کور لگ ہوتا ہے اس کے پیچ کھول دے اس مین بورڈ پر جتنے بھی پیچے ساروں کو کھولنا ہے ایک بھی باگی نارا ہے نیچے سے والے جو پیچے وہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اوپر اسے میں ہمارا فرنڈ کیمرہ ہوتا ہے اس کے بعد انٹینہ کیبل نکال دے صرف جیک نکال دے بس پورا کیبل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک کور ہٹا دے اور دوستو سب سے پہلے آپ نے بیٹری کو ڈسکنیٹ کرنا ہے کہ اس سے کرنٹ وغیرہ ختم ہو جائے بیٹری کے جیک کے بعد ڈسپلی جیک چارجنگ والا جیک اور یہ ٹچ والا جیک یہ سب جیک ڈسکنیٹ کر دے اور اس کے بعد مین بورڈ کو موبیل کی ہڈی سے نکال دے نکالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنڈ کیمرہ ہے اس کو نکال دے اگر اس میں گرد وغیرہ ہو تو اس کو صاف کر دے اگر صاف آئی سے کام نہیں چلے تو پھر اس میں نیا کیمرہ لگا دے کیمرے کے جیک کے ساتھ اتیاد کر اس کو زیادہ زون نہ دے اس کو طریقے سے بٹائے اس سے آپ کی جیک بھی ٹوٹ سکتی ہے کیمرے کی پھر آپ کے لئے مسئلہ ہوگا کیمرہ تبدیل کرنے کے بعد یا صاف کرنے کے بعد مین بورڈ کو موبیل کی کور میں دوبارہ رکھتے اور اس کو طریقے سے بٹائے جتنے بھی یہ سٹرپ چارج ہوئے ڈسپلیئے یہ سب اس کے اوپر آنے چاہیے اور اس کو یہ بیٹ جائے تب پھر اس کے یہ سارے سٹرپ لگا دینے ہیں جتنے بھی جیک ہے یہ لگا دینے ہیں اور سب سے اخر میں آپ نے بیٹری کو کنیٹ کرنا ہے بیٹری کنیٹ کرنے کے بعد اس پہ دوبارہ وہ چھوٹا سا کور رکھ کر رکھ دے اور اس پر پیچ لگا دے دوستو آپ نے وہی پیچ لگانے ہے جو آپ نے اتارے تھے دوسرے پیچ نہیں لگا ہوگی کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیچ لگا دیئے تو یہ نیچے آپ کے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے اور اس میں اکثر چھوٹے بڑے پیچ ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے چھوٹے پیچ نکالیتے وہاں پر چھوٹے پیچ لگائے جہاں سے بڑے پیچ نکالیتے وہاں پر بڑے پیچ اور اس پر کور رکھ کر توڑا سا زور دے دیں تو یہ خود بخود بیٹ جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے آپ کا سکرن بھی ٹوٹ سکتا ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ